چھترپور میں ایک چلتی بس میں مہلہ کی ڈیلیوری ہو گئی بس چالک نے بڑے ہی سابدھانی سے بس چلاتے ہوئے بس سیدھے اسپتال کے اندر پہنچا دی اسپتال پہنچنے پر بتایا گیا کہ ماں اور بچہ دونوں پوری درسوست ہیں چھترپور میں چلتی بس میں مہلہ کی ڈیلیوری کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل ساغر کے رہنے والے پتی پتنی ڈلیلی سے ساغر جا رہے تھے پتنی گروتی تھی تب ہی چھترپور سے پانچ کلومیٹر پہلے پرسوتا کو در شروع ہو گیا جس کے قرآن بس میں ہی ڈیلیوری کی کاروائی شروع کی گئی اس پوری گھٹنا کی جانکاری بس کے ڈرائیور کو لگی تو اس نے بہت استعمال کر تیج گتی سے بس کو دوڑاتے ہوئے سیدھے اسپتال کے اندر لے گیا سمیہ رہتے بس اسپتال کے بھیتر پہنچی اور جچہ اور بچہ کو سمیہ پہ علاج مل گیا اب ماں اور بیٹا دونوں سوست ہیں یہ بید بانتی ہے دلی سے آرہی سا کر جا رہی اس میں یہ ہوا ہے انہوں نے اچانک بتایا تھا پرابلم ہم نے گاڑی بیک کر دی کیا کریں کسی کی چاند نہیں جانی چاہیے بچہ بچہ کے بعد سواری دلی سے بیٹی اور یہ چھترپور پار کر کے چار کلومیٹر ہے اس میں ہاؤسپیٹل میں ہم لوگ دلی سے بہ پیش آ رہے تھے ایک دم درد بغیرہ ہو رہے تھے تو اس لئے ہم لوگ بہ پیش آ رہے تھے ماں کو ڈاکٹر کا علاج نہیں سکتا تھا نہیں نا کوئی ڈاکٹر کا علاج کیلئے انتیار ہی نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہم لوگ بہ پیش یہی آ گئے بس میں یہاں سے پانچہ کلومیٹر دون ہے چھترپور جلس پتا چاہیے بیمبلنچ آئی اور یہاں لے آئے یہاں بسی سے لے گیا ہے بس سے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آن کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز